السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو بیسی میراج کا واقعہ نمبر دو شبہ میراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی ساعت میں اللہ تعالی سے بات کی نمازوں کی تعداد میں کمی کرنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تین بار درخواست کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالی سے بات ہوئی اور اللہ تعالی نے پچاس نمازوں کی جگہ پانچ نمازوں پر رضا مندی کا اظہار فرمایا بخاری اور مسلم میراج کی شرعی حیثیت میراج کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس واقعے پر ایمان رکھیں اور اس کی دل سے تصدیق کریں جس طرح کے حقائق اور دلائل سے بیان کیا گیا ہے میراج کی رات کونسی رات ہے کس مہینے میں ہیں یہ تعین کسی صحیح حدیث اور کسی صحابی کے قول اور اثر سے ثابت نہیں اور اس رات کے متعلق کوئی فرض اور سنت اور نفل عبادت بھی منقول نہیں اور اس رات کو جاگنا اور اس میں نمازیں پڑھنا اور دعائیں مانگنا بھی ثابت ہے ثابت نہیں اور اسی طرح شب میراج اور شب برات میں سجنا اور مساجد اور گھروں کو سجانا روشنی کرنا حلوے بنانا پٹاخے پھوڑنا یہ سب بیدعات اور خرافات ہے پکڑ کا باعث ہیں تذکرت الموضوعات میں لکھا ہے کہ بعض صوفیانہ کتابوں مثلا قوت القلوب مصنف ابو طالب مکی اور سالوی وغیرہ کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ انہوں نے پندروی شابان کو غلطی سے شب قدر کہہ دیا پس اس وقت سے ان دونوں راتوں میں چراغہ کرنا اور انہیں عید کی طرح منانا اور دیگر بیدعات کا سلسلہ زور پکڑ لیا اور نئی قسم کی نماز صلات و الفی کے نام سے شروع ہوئی دس دس کی ٹولیوں میں سو سو رکعتیں پڑھی جانے لگی یہاں تک کہ یہ راتیں میلوں اور جلسوں جلوسوں کی شکل اختیار کر لی بڑی بڑی محفلے سجتی نامور شعرہ اور وائزین کے کلام پڑھے جاتے اور بیان بازی ہوتی نامات باٹے جاتے عورتے بن سور کر جمع ہوتی فسق و فچور کا ماحول ہوتا اس وقت کے اہل اللہ اور علماء کی کوئی نہیں سنتا تھا تو وہ بیچار جنگلوں کی طرف نکل جاتے اس خوف سے کہ کہیں عذاب الہی نہ نازل ہو جائے سب سے پہلے اس کا رواج بیت المقدس میں سن چار سو اڑتالیس ہجری میں شروع ہوا اور یہ ناموراد بیدعات کا سلسلہ جنگل کی آگ کی طرح ملک شام اور مصر اور اطراف کے ملکوں سے ہوتا ہوا اندھ اور سیندھ اور تمام برسغیر میں پھیل گیا علماء کرام کی انتھک کوششوں سے یہ مضموم بیدعات دبی رہی اور سن آٹھ سو ہجری میں اسلام برسغیر کی طرف رخ کیا اور یہ بیدعات کا سلسلہ بھی برسغیر کا رخ کیا اور چند مشبور زمانے حوث کے پوچاریوں نے اسے خوب پھیلائیا اور خوب مال کمایا اور عوام میں مقبول بھی ہوئے شیخ علی بن ابراہیم رحمت اللہ نے اپنے ایک رسالے میں لکھا کہ ان دو راتوں میں چراغاں اور آتش بازی اور عید کا ماحول برآمکہ سے شروع ہوا یہاں کے باشندے مجوسیت کو چھوڑ کر اسلام لائے تھے اور انہوں نے دین اسلام کی راہ سے اپنی آتش پرستی کے رسم کو تازہ کیا آج کے دور میں میڈیا والے اور وہ مسلمان جو میڈیا میں کام کرتے ہیں اپنی ذاتی مفاد اور کچھ پیسو اور عوامی واہوا کے خاطر دین محمدی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کے لئے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ یہ ساری رات ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں یہ ایمان فروش لوگ اللہ اور اس کے رسول یہ ایمان فروش لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر رحم بھی نہیں خاتے دنیا کی محبت نے ان کی آنکھوں اور عقلوں پر پردرے ڈال دیئے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف کھڑے ہوتے لیکن انہوں نے اللہ کے دین کے خلاف چلنے ہی کو ترجیح دے رکھی ہے اور علماء اور مفتیان کرام نے مسلحت مسلحت کا رٹھ لگاتے ہوئے چودہ سو سال گزار دیئے اور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ان بدعات کے خلاف فتوہ دے اور ان کا رد کرے ہر ایک کو اپنی عزت اور وقار سے محبت ہے کوئی بھی خود کو دین کے لئے قربان کرنے کو تیار نہیں مشایق کی شکل میں مداہن بیٹھے ہیں اگر اس کا نام دین کی رکھوالی ہے تو پھر بزور قیامت جواب دہی کے لئے تیار نہیں حالانکہ یہ بات اصول دین میں سے ہے کہ مسلحت کے خاطر مسائل دینیاں کو نظرانداز نہیں کیا جائے یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قصے میراج کے بعد تقریباً دس گیارہ سال میراج کی راتیں ہر سال آئی لیکن کسی رات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے نہ تو خود ہی جاگے نہ ہی اس رات کو کوئی شرعی اہمیت دی اس کے بعد فقہہ کرام اور محدثین عظام کا دور رہا اس دور میں بھی ان دونوں رات شبہ میراج اور شبہ برات میں جاگنے کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا جو چیز خیر القرون کے دور سے نسبت نہ رکھتی ہو اور بعد والے ویداتیوں نے اسے ایجاد کیا ہو تو بھلا یہ راتیں کیسے دین بن سکتی ہیں یہ سب کام ویدات ہیں توبہ کرے اور دین درست کرے آج لا شعوری طور پر مسلمان جو تبا اور برباد ہو رہا ہے اس کا سبب فرق اور افاقہ ہرگز نہیں ہے بلکہ اس بربادی کے دو اسباب ہیں ایک ہے عقیدے میں شرک اور دوسرا ہے عامال میں بیدات ہے آپ کی کوئی قیمتی چیز کسی نے بگاڑ دی تو آپ اس کو ضرور سزا دیں گے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین شیع دین اور اسلام کو بگاڑ رکھا ہے اس لئے اللہ کے عذاب کے شکار ہیں دین درست کر لے دنیا درست ہو جائے گی اور آخرت تو ہے ہی اور دین کتابی ہے رواجی نہیں دین کی ہر بات اور ہر عمل کو قرآن اور حدیث میں دیکھا جائے سنی سنائی باتوں کو چھوڑنا شروع کر دے دین درست ہونا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے دین درست ہوتا جائے گا ویسے ویسے حالات بھی اللہ ٹھیک کرتے جائیں گے دین کا اصل الاصول روزانہ ترجنوں کی تعداد میں میسیجز اور فون آتے ہیں جن میں سائلین نامور علماء اور معیزین کی تقریروں کے آڈیو ویڈیو بھی بھی بھیجتے ہیں جن میں شبہ محراج اور برات میں جاگنے اور ان میں کیے جانے والے عامال کو حق اور درست کہا جاتا ہے اور ساتھی یہ بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شبہ محراج اور شبہ محراج کے متعلق احادیث بے شکس ضعیف ہیں پھر بھی منائی جائے وغیرہ وغیرہ ہم نے قسط بھی جاری کی اور اس میں بھی تفصیل لکھی کہ یہ عمل درست نہیں اور اس پر علمی دلائل بھی دیئے اب اس میں زد اور عنات کی بات ہے تو ہے نہیں سوائے دلائل پیش کرنے کے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اس قسط میں ہم دین کے تین اصول بیان کرتے ہیں انہیں غور سے پڑھیں اور جہاں تک آپ انہیں پہنچا سکتے ہیں پہنچائے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی جو واقعیتاً ایک معجزہ تھا کہ مسلم شریف میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نو اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تارے پنہگاہ ہیں آسمان کی اور جب وہ جاتے رہیں گے تو آجائے آسمان جس کا وعدہ کیا گیا یعنی آسمان ٹوٹ فڑ جائے گا اور میں پنہگاہوں اپنے اصحاب کی پھر میں جب جاتا رہوں گا تو آئے گا ان پر وہ جو ان سے وعدہ کیا گیا یعنی اختلاف پڑے گا اور میرے اصحاب پنہگاہ ہیں میری امت کے پھر جب میرے صحابہ جاتے رہیں گے تو آئے گا میری امت پر جو ان سے وعدہ کیا گیا یعنی اختلاف فساد اور بدعات عالم میں ظاہر ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلاف کا نام نہ تھا جو شباہ بھی ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حل ہو جاتا آپ کے بعد صحابہ کے وقت میں اختلاف ہوتا تو ان کی اخلاص کی برکت سے دفع ہو جاتا صحابہ کے بعد اختلاف اور فساد شروع ہوا اور عالم گیر ستے پر پھیل گیا اور یہ حدیث عین موجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر دو اب اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیں حضر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تینوں ادوار تینوں ادوار یعنی صحابہ تابعین اور طوے تابعین کا دور دو سو بیس ہجری تک ختم ہوا اس کے بعد سے وداعات کا زور ختم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب لوگوں سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ ہے پھر تابعین یعنی صحابہ سے تربیت پانے والے پھر تبعین یعنی تابعین سے تربیت پانے والے اور پھر بعد میں وہ لوگ آئیں گے جو ناحق قسمیں کھائیں گے دروہ گوئی فاش ہوگی اور بے علمی اور بے دینی ہوگی بے فائدہ قسمیں کھائیں گے اور بے حاجت گواہی دیں گے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ تینوں ادواریاں نے صحابہ تابعین اور طوے تابعین کا دور دو سو بیس ہجری تک ختم ہوا اس کے بعد سے وداعات کا بازار گرم ہوا معتزلہ اور دیگر گمرہ فرقوں نے اسلام کی روح کو مسخ کر ڈالا شرک اور وداعات اور یونانی لیٹریجرز عربی زبان میں ترجمہ کروا کر راہیبانہ اور متصویفانہ باتیں قرآن اور حدیث پر غالب ہوتی گئی اور اس وقت کے مسلمان حکمران بھی انہیں کی پشت پناہی کرتے تھے قرآن اور حدیث کے علم کو زد و خوب کیا جاتا بیدتی علماء کی تعظیم کی جاتی اس لئے مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی اختلافی عمل کو ان تین زمانوں میں یعنی صحابہ تابعین اور طبع تابعین کے زمانوں میں دیکھے اگر یہ عمل اس وقت رائچ تھا تو اسے لے لو اور اس پر عمل کر رہو ورنہ اس عمل سے دور بھاگو اور بچو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ تم چلو گے اگلے لوگوں کے نقش و قدم پر بالشت بالشت ہاتھ ہاتھ بھر یہاں تک کہ اگر وہ سو سمار کے سراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی پیروی کرو گے صحابہ نیاز کیا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو فرمایا اور کون ہو فی الحقیقت اس عمت میں یہی ہوا کہ شرق بیدات قبر پرستی مشرف پرستی مسلک پرستی اس قدر گھر کر گئی کہ اصل الاصل یعنی قرآن حدیث صحابہ تابعین طبع تابعین کے صاف ستری دینی لائن نظروں کو بھاتی نہیں پھر ہم آپ کی توجہ ایک بار حقائق کی طرف مبزول کرانا چاہتے ہیں اور وہ باتیں یہ ہیں کہ سور دخان کی آیت نمبر دو اور تین میں لیلت القدر کا بیان ہے شب برات کا نہیں یہ صورت مکی ہے اس کے نازل ہونے کے کئی سالوں بعد شب برات والا مسئلہ مدینے میں پیش آیا اس لئے وعیزوں اور بیانوازوں نے اپنا بازار گرم رکھنے کے لئے قرآن میں تحریف کر دی جو سراسر حرام ہیں قدر والی رات کو شب برات میں تبدیل کیا نمبر دو اصل دین خیر القرون میں ملے گا اور شب برات ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم نیس تابعین اور تب تابعین کے دور میں بھی اس کا کہیں وجود نہیں ملتا جتنی احادث شب برات کو ثابت کرنے والوں نے پیش کی ہیں وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ احادث ضعیف ہیں تو پھر باقی کیا رہا ائمہ فقہ میں سے امام شافی رحمت اللہ کا قول ہے کہ راوی اگر یہ کہے کہ یہ پھل اس باغ کے اس درخت کا ہے تو بھی یہ روایت ہمیں قبول نہیں جب تک کہ وہ یہ نہ بتا دے کہ درخت کی کس شاک کا ہے آپ ان حدیثوں پر غور کرے تو دیکھیں گے کہ ان کی رسائی بمشکل کسی صحابی تک پہنچتی ہے بس اس سے اوپر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل نہیں تو پھر انہیں حدیث کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے البتہ اُزِ اثر یعنی صحابی کا قول کہا جانا چاہیے کسی صحابی کا قول شریعت نہیں بن سکتا شریعت تو شارع بناتا ہے اور شارع صریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ کہ کوئی صحابی یہ سب طوفان اس لیے برپا ہوا کہ لوگ تقریر کرتے ہیں مگر تحقیق سے نعاشنا اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ دین کی حفاظت کی اور دین میں امیق اور بصیرت کی رسوم اور رواد سے نکل کر حقائق اور دلائل کی طرف آنے کی اپنی ذات کی مقبولیت کو قربان کرنے کی حق اور بے باقی کو اپنانے کی اور نام اور نموت کو چھوڑ کر پنایت کی یہ لکھا ہے کہ ضعیف حدیث فضائل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں درست ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر وہ حدیث صحیح حدیث کی معاوین ہو مخالف نہ ہو مثلا نماز کی ترغیب کے لیے نماز کا وجود ہے نماز پر لانے کے لیے ضعیف حدیث کہتی تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو شب محراج مشروع ہی نہیں تو ترغیب کس بات کی دوگے دولہ موجود ہو تو گواہ کی ضرورت پڑے دولہ ہی معدوم ہے تو گواہ کا کیا مطلب ساری امت مل کر بھی کسی غیر شرعی چیز کو شرعی حیثیت نہیں دے سکتی اللہ سمجھ عطا فرمائے وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین